اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہے دیا آپ سب لوگ اور آج کا موسم دیکھیں کتنا اچھا ہو رہا ہے آج موسم صبح صبح رات سے تھوڑی ہلکی بارش ہوئی تھی اور پھر صبح اتنا تھنڈا ہو گیا آج من کر رہا ہے کہ کہیں باہر افطاری کریں لیکن افطاری کے لیے ایک انویٹیشن بھی آیا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اور چلتے ہیں اندر آج ہم بہت دیر تک سوئے ہیں تو اب چلیے اندر تو یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں آہد اصد کی یونیفور میں نے واش کی تھی لیکن آج اس کو چھٹی تھی سکول میں تو کر لیتی ہوں ہلکی ہلکی سی صفائی یہ دیکھیں صاف صفائی کرنے والی ہے ہلکی ہلکی سی تو ملتے ہیں پھر آپ سے بعد میں اور یہاں پہ ٹائم ہو رہا ہے زہر کی نماز کا جو میں نے پڑھ لی تھی اور اس کے بعد اصد کہتا ہے مجھے بھوک لگی ہے مجھے اوٹس کھانے ہیں ممہ تو جو میں دودھ میں اس کو اوٹس بنا کے دیتی ہوں وہ اس کو بہت اچھے لگتے ہیں ہم تو لنچ نہیں کرتے آہد گھر پہ ہے نہیں اور اصد کا ہی ہوتا ہے لنچ تو وہ کبھی اوٹس کبھی پرانٹھا جو بھی اس کا من کرے وہ مجھے بولتا ہے میں اس کو بنا کے دے دیتی ہوں تو اس طرح سے اس کے لیے اوٹس بنا لوں گی اور یہ رکھ دوں گی سائیڈ پہ بہت ہی سیمپل طریقہ ہے یہ اوٹس بنانے کا اوٹس کو پہلے ڈرائے روست کرلو اس کو پھر اس کے بعد اس میں دودھ ڈالو چینی ڈالو بس اور یہ بن جاتے ہیں بہت ایزی مطلب ایزی طریقے سے بچے بہت خوش ہو کے کھاتے ایون اس کو ڈائٹ میں بھی ہم لے سکتے ہیں اگر ہم ویٹ لاؤس پہ ہے نا تو ہم صبح کی بریکفاست میں اس کو صبح بریکفاست صبح ہی ہوتا ہے تو اس کو ہم صبح ہی لے سکتے ہیں مطلب بریکفاست میں لے سکتے ہیں بہت لائٹ فیل ہوتا ہے اور کافی دیر تک ہمیں بھوک نہیں لگتی فائبر rich ہوتے ہیں یہ تو بچہ اسد آہد کو اتنا پسند نہیں ہے لیکن اسد کو یہ بہت پسند ہے اس میں ڈرائے فروٹس ڈال سکتے ہیں آپ اس میں فروٹس ڈال سکتے ہیں ابھی اسد کو کوئی فروٹ نہیں ڈالنا تھا بس اس کو ایسے ہی کھانا تھا اس کو بہت مزے کے لگتے ہیں یہ تب تک یہ ویٹ کر رہا تھا اور باہر مجھے کھیل کے دکھا رہا تھا اکیلا کھیل رہا ہے مجھے کبھی کبھی بہت تیرس آتا ہے اس پر ہزبین کا اور میرا چل رہا ہے کمپیٹیشن کی ابھی تک کس کے کتنے پا رہے ہوا وہ مجھے نہیں بتا رہے اور میں ان کو نہیں بتا رہی میں نے کہہ رہا بتا رہی وہ نہیں بتا رہے تو ابھی وہ پڑھ رہے ہیں اور میرے کو ادھر بھیج دیا کہ اسد کو کچھ کھلا دو تو میں سوچھ رہے ہیں پیچھے نہ رہ جاؤ تو یہ پہلی بار ہوا ہے کہ ہم نے کمپیٹیشن میں کھایا ہوا ہے اکسر ایک چا ہم کیا ہوتا ہے کمپیٹیشن میں بھی ہم کمپیٹیشن ہو تو ہم بہت ساری چیزیں جو ہے آرام سے ہماری ہو جاتی ہیں پتا ہی نہیں چلتا تو ابھی دیکھتے ہیں وہ آگے نکتے ہیں ہماری جو کمپیٹیشن کی جو ریز تھی ملدب جو کمپیٹیشن تھا ہمارا وہ بھی چلی رہا ہے یہ بار بار نا ڈرائنگ روم کے کٹن پیچھے کرتے ہیں تو ڈائریکٹ لائٹ آتی ہیں مجھے اچھا نہیں لگتا میں فٹا فٹ ان کو آگے کر دیکھتا تو میری ہسپنڈ کیا کر رہے ہیں آج ہے چھٹی ان کو تو وہ دیوار کو دے رہے ہیں پانی تو اب میں بھی چلتی ہوں باہر آج ہمارا انٹرنیٹ کوئی کام نہیں کر رہا نہیں چل رہا جو وائ فائ اور یہاں پہ اصد کی شرارتیں دیکھو یہ توڑ رہا تھا یہاں سے بیر اور یہ بڑا سا ہی اس نے ڈنڈا پکڑا ہوا ہے اب اس کے دادو آئے ہیں تو اس نے فٹا فٹ سے فینک دیا اور بھاگ کے آگیا کہ دادو سے ڈانٹ پڑے گی تو اس کو بیسیکلی لینے تھے بیر لیکن کھاتا نہیں ہے وہاں پہ اوپر اس کو لال لال دکھ رہے تھے تو یہ کہہ رہا تھا پاپا آپ اتار کے دو دادو آپ اتار کے دو تو ہزبینڈ اس کو اتار کے دے رہے لیکن کھاتا نہیں ہے بس اتار کے اندر رکھ لیتا ہے کہ یہ پلمٹس ہیں بال ہیں روزہ ہمارا اتار ہو گیا ہم نماز وغیرہ ہو گئی رات کی آپ سب کام سے میں پری ہوئی تھی تو باقی دوسرا کام دیکھ لیا آج میں نے بنائے ہیں چکن کے کباب یہ میں نے بنائے ہیں سہری کے لیے دو میں ابھی فرائے گھر کے دیکھ رہی ہوں کی کیسے بنے ہیں کیسا ٹیسٹ ہے اور باقی باقی کیمرہ سے دکھاتی ہوں یہ آئے تھے میٹھے چابل جس کو زردہ کہتے ہیں جن کے گھر افتاری تھی انہوں نے بھیجے ہیں اور یہ ہے میرے کباب اور فرائے ہو رہے ہیں یہ دو یہ چھوٹوں تھا اسد کے لیے تو دیکھتے ہیں کیسا ٹیسٹ آتا ہے اسی لئے میں نے ان کو فرائے کیا تھا آج صبح سہری میں ہم یہ ہی کھائیں گے اسد تو سو گیا اب بینڈ آئیں گے وہ ترابی کے لیے گئے ہوئے وہ آتے ہیں تو پھر ان کو ٹیسٹ کراتی ہوں پھر ہم کریں گے ریسٹ اور صبح انشاءاللہ افتاری کے لیے اٹھیں گے اور میں آپ کو دکھاؤں اصلاح اکیلا کیا کیا کھیلتا رہتا ہے وہ اکیلا ہے اور وہ سب ان چیزوں سے کھیلتا رہتا ہے اور پھر یاد آتی ہے اس کو اپنے بھائی کی تو یہ یہاں پہ سو گیا ہے اب کھیلتے کھیلتے یہ سو گیا ہے اس کو میں سیٹ کروں گی جب ہم کھود ریسٹ پہ آئیں گے تب ہی میں اس کو سیٹ کروں گی اچھے سے تو یہ یہاں پہ کھیل رہا تھا میں نے فرس ٹائم کباب بنائے آئی ہوگ کی بہت اچھے بنے ہوں بہت بہت اچھے بنے ہوں چٹنی میں صبح ہی بناؤں گی اور اس کو ہم صبح چپاتی کے ساتھ تھائیں گے کھلکا جسے گھتے ہیں کھلکے کے ساتھ تھائیں گے اور یہ تیسٹ کر کے ہم میرے حضبن بتائیں گے میں یقین کے ساتھ کیا سکتی ہوں کھلکے کیا ساتھ سکتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں کھانا جب میں بناتی ہوں تو بناتے بناتے ہو بس تھوڑی سے عجیب سی سمیل آ جاتی ہے پہر میں کھانا اس کو کھانے پاتی تو ابھی میں نے یہ بنایا تو اب میرا کھانے کا بالکلgon بھی من بھی کر رہا ایون میرے سامنے بنا ہے میں نے یہ کھا پاتی اگر میرے مدنا دیکھے کسی اور نہیں بنایا تو میں کھا لیتی لیکن شاید میں نہ کھا پا ہوں تو یہ تھا ہمارا آج کا بلاغ آئی ہوپ کہ آپ کو اچھا لگا ہو اچھا لگا ہے تو لائک کر دیں اور چینل پہ پہلی بار ہے تو سبسکرائب کر دیں تو پلیز میری ویڈیو کو فل ووچ کیا کریں تھائنک یو سو ویری مچ جو لوگ فل ووچ کرتے ہیں تو ملتے ہیں ایک نئے بلاغ کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ بائی